نمسکار دوستوں دیکھیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ جس پرکار کا بیج بوئیں گے اسی چیز کا پودھا ہوگا اور اس پر ویسے ہی پھل بھی آئیں گے یعنی کہ آم پر آم لگیں گے اور ببول پر کانٹے لگیں گے لیکن پنیل شلو کا ہلوائی شو میں کیا ہو رہا ہے دیوی ہلوائی لوگوں کو پھلدار پودھے بانٹ رہی ہے تو وہیں ایک اور نفرت بقاوت ودرو کا بیج بو رہے ہیں یہ ہری پند جو کی اپنا اثر بھی دکھانے لگا ہے اور وہ بھی بہت جلد جی ہاں آنے والے اپسوڈ میں ہم دیکھیں گے دیوی اہلیہ سے لوگ ناکش ہو جاتے ہیں ان سے بگاوت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ دیوی اہلیہ آپ جائے نہیں کر رہی ہیں آپ نے جو کہا تھا پہلے آپ اس سے مکر رہی ہیں آپ ہمارے ساتھ دھوکہ کر رہی ہیں مدد نہیں کر رہی ہیں اب پریوار کے سب لوگ موجود ہوتے ہیں اور موجود ہوتے ہیں جنتہ میں سے بہت سارے لوگ اور بگاوت کے یہ بیج جو بوجھ چکا ہے ہری پند کیسے ہوئے اس نے دیکھیں گنگوبہ اور ہری پند کے بیچ میں بحث ہو رہی ہوتی کیونکہ اب گنگوبہ اس سے بہت سارے باتوں میں سہمتی نہیں جاتا پا رہے ہیں اس لیے اب وہاں پہ وہ بحث ہوتی ہے اور اس کو اسی بات میں سے کچھ اچھا دکھائی دے جاتا ہے وہ وہاں سے ایک وچار چون لیتا ہے اور کہتے ہیں گنگوبہ آپ نے میری اس لڑائی میں بھی مدد کر دی اور ایک ایسا وچار دے دیا ہے ایک ایسا اشارہ دے دیا جس سے جنتہ بگاوت کر اٹھے گی دیوی اہلیہ کی اب جاتا ہے اور بگاوت کے بیج بھو آیا آتا ہے اور وہ بہت جلدی انکرت بھی ہو جاتے ہیں اور دیوی اہلیہ کو چکنے کے لیے تیار بھی ہو جاتے ہیں اور اس لیے وہ سب کے سامنے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بات کو نہ کارتے ہیں آپ نیائے نہیں کر رہی ہیں تو ایک طریقے سے آروپ لگا دیتا ہے کہ دیوی اہلیہ نیائے نہیں کر رہی اپنی سنتان کے ساتھ میں پراجہ کے ساتھ میں جو کہ آز تک ملہار رب سبزاردی دیوی اہلیہ کنڈرہ اولکر کے بار میں کوئی بھی نہیں کہہ پایا تھا تو دیکھتے ہیں کس طریقے سے دیوی اہلیہ اس کانٹوں بھرے پیڑ کو کارتی ہیں جڑ سمیت کو کھاڑ کر پھیک دیتی ہیں اور کیسے اور کتنا وقت اس میں لگنے والا ہے لیکن ساتھ ہی یہ کہ دیوی اہلیہ جو پھلدار بھرکش لگانے والی ہیں بنانے والی ہیں کیونکہ چھوٹا پودھا ہی آگے چل کر کے درخت بنتا ہے پیڑ بنتا ہے بھرکش بنتا ہے اور پھر پھل پھول بھی آتے ہیں چھاؤں بھی دیتا ہے تو دیکھتے ہیں کس پرکار سے سب ہوگا موسیقی